اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں تلہ ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں وقیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدتاتها وکل محدتت بدعہ وکل بدعہ زلالہ وکل ضلالہ في النار اعوذ باللہ من الشیطان الوزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہم وآعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا أبدا ذالک الفوز العظیم محترم حاضرین جمع اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور آج اس کی دس تاریخ ہے جسے آشورہ کہا جاتا ہے آج کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھنے کا دن ہے آپ نے فرمایا کہ آشورہ کے روزہ سے ایک سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ایک روزہ لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھا جائے نو کو بھی روزہ رکھا جائے اگر نو کو کسی وجہ سے مس ہو جائے نہ روزہ رکھ پائے کوئی انسان تو دس کو ضرور رکھے آج کے دن کے تعلق سے بس اتنی بات رسول سے ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً پچاس سال کے بعد کربلا نام کی ایک جگہ ہے عراق میں وہاں نوازہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کی بڑی دردناک شہادت ہوئی آج امت کی اکثریت آشورہ کے دن کو اسی واقعے کے سبب یاد کرتی ہے اور جانتی ہے کہ بھئی آج کا دن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کرتی ہے اور آج کے دن کو بلکہ اس پورے مہینے کو غم کا مہینہ افسوس کا مہینہ ماتم کا مہینہ بنا دیا گیا امت کا ایک بڑا طبقہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام پہ ایسی ایسی حرکتیں اور ایسے ایسے کام اور ایسی ایسی ایکٹیویٹیز میں مقتلا ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں ان کے نانا کی بھی شریعت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ظاہر ہے کہ ان سب کاموں سے بری ہیں اور ان کے نانا کی شریعت بھی ان کاموں سے بری ہے بھئی ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ میں کوئی اکیلی شہادت نہیں ہے شہادت حسین اگر دس محرم کا دن اس لیے غم کا دن ہے کہ حضرت حسین شہید ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ محرم کی پہلی تاریخ بھی غم کا دن ہونی چاہیے امت نے اس دن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کو کھویا ہے بہت بڑا نقصان امت کا بہت بڑا خسار آئے شہادتوں کے حساب سے اگر غم منایا جائے تو اٹھارہ زلحجہ بھی کوئی امت کے لیے کم نقصان اور کم تکلیف کا دن نہیں ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی دردناک شہادت ہوئی تھی اگر غم منانے ہم نکلیں گے تو اکیس رمضان کو کوفہ کی مسجد میں حضرت حسین کے والد محترم داماد رسول سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی دردناک شہادت ہوئی تھی تو کیا ہم اکیس رمضان کو بھی غم کا دن بنا لیں اسلام رسموں کا دین نہیں ہے میرے بھائی اسلام خرافات کا دین نہیں ہے اسلام بڑا ہی سمپل بڑا ہی سادہ اور ہماری فطرت کے مطابق دین ہے اسلام تو ہمیں اپنے گھر میں ہونے والی میت پر بھی تین دن سے زیادہ غم منانے کی تعلیم نہیں دیتا ہمارے باپ کا ہماری ماں کا ہمارے بھائی کا انتقال ہو جائے ظاہرے کی بہت صدمہ کی بات ہے بڑی تکلیف کی بات ہے مگر شریعت نے آپ کو پرمیشہ نہیں دیئے کہ آپ غم دل میں غم ہو سکتا ہے غم کے اظہار کی صرف تین دن تک اجازت ہے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ بنا لیا ہے کتنے لوگ گوشت نہیں کھاتے بھائی ساتھ تاریخ سے ان کے ہاں گوشت نہیں آتا حسین نصی اللہ تعالیٰ انہوں کے شہادت کا مہینہ ہے کتنے لوگ شادی نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکا محرم کے مہینہ حضرتے عائشہ رسی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور میرا نکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوال میں ہوا رسول نے رسمیں توڑی ہیں کہ جس کو تم غم کا مہینہ سمجھتے ہو جس کو تم منحوس سمجھتے ہو اس میں میں نکاح کر رہا ہوں تو یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی یہ بڑی سازش ہے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت یقیناً ایک افسوسناک اور اتہائی دردناک حادثہ ہے مگر اس شہادت کو ایموشنل بلیک میل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا حضرتِ حسین کی شہادت کو بنیاد بنا کر کے ان ہستیوں پر آج کیچڑ اچھالا جاتا ہے جن کی قربانیوں کی بدولت اسلام ہمیں اور آپ کو ملا ہے رسول اکرم کے صحابہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں نبی کے صحابہ اس روح زمین نے اس آسمان نے نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد پیغمبروں کے بعد اتنا مقدس گروہ نہیں دیکھا اتنے پاک باز لوگ نہیں دیکھے اتنے نیک لوگ نہیں دیکھے جس طریقے سے اللہ نے اپنے رسول کو چنا تھا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلیکٹڈ تھے اللہ نے ان کو چنا تھا ویسے اس صحابہ اکرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیلیکٹڈ تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صحابہ کو چنا تھا اپنے رسول کی مدد کے لیے اپنے رسول کے دین کے سپورٹ کے لیے اپنے رسول کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اب میرا جملہ نوٹ کرلو صحابہ پر اگر آپ کا اعتماد اڑ گیا صحابہ پر جو بھروسہ ہے جو اعتماد ہے جو ٹرشت ہے جو وشواس ہے اگر وہ ختم ہو گیا تو بھائی ہمارا جو دین ہے نا ہمارا جو اسلام ہے پھر اس کا اعتبار کہاں بچے گا بھائی یہ دین ہمیں ملا ہے صحابہ کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کے اوپر دین اتارا اور رسول نے یہ دین صحابہ کو دیا اور صحابہ نے امت کو دیا تو صحابہ رسول کے اور ہمارے بیج کے میڈیم ہیں جس نے صحابہ کو برا بھلا کہا جس نے صحابہ پر لانگ تانگ کیا جس نے یہ کہا کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتب ہو گئے بیمان ہو گئے اس نے قرآن اور حدیث کو شک کے دائرے میں لاکے کھڑا کر دیا اس نے قرآن اور حدیث کو ڈاؤٹ فل بنا دیا اس نے پوری شریعت کو ڈاؤٹ فل بنا دیا صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آفتاب رسالت کی سنہری کرنے ڈائریکٹ پڑی ہیں جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے رسول کا دیدار کیا ہے جنہوں نے رسول کی صحبت اٹھائی ہے جنہوں نے رسول کے ساتھ پابہ رکاب ہو کر گزوات لڑے ہیں جنگیں لڑی ہیں قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان جتنا بڑا متقی ہو جائے پریزگار ہو جائے نمازی ہو جائے اللہ والا ہو جائے صحابہ کی ایک کوالٹی کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا صحابہ کی ایک خوبی ایسی ہے جس میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہو سکتا صحابہ نے رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات کی آپ کا دیدار کیا ہے یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ بڑا نام ہے اسلامی تاریخ کا بڑے اللہ کے بہت نیک بندے تھے بڑے اچھے خلیفہ تھے حاکم تھے اور ایک طرف حضرت عمیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں لیکن ان کے بارے میں اتنے ڈاؤٹس پھیلائے گئے اتنے شبہات پھیلائے گئے کہ بہت سارے لوگ حضرت عمیر معاویہ سے بدزل ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہ تابعی ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور کے ہیں ان کے معاصر ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے امام ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عمیر معاویہ میں کون افضل ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک جو جواب دیا وہ غور کرنے کے قابل ہے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے ساتھ جس گھوڑے پر بیٹھ کے جہاد کیا ہے اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھا گبار اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو مٹی ہے جو دشت ہے جو دھول ہے وہ عبر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے یہ مقام ہے صحابی کا قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے میرے بھائی صحابہ کون ہے آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول کی روشنی میں صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہیں صحابہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں امام ابو نعیم اپنی کتاب حلیت الولیہ میں صحیح 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 قول نکل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں من کان مستنن منکن فلیستن بمن قدمات تم میں سے اگر کسی کو پیروی کرنا ہو تو اس کی پیروی کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں زندوں کی پیروی نہ کریں کیوں فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ اس لئے کہ زندہ انسان کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے کہ وہ فتنے میں نہیں مبتلا ہو بھئی آج ایک آدمی صحیح ہے اس کا منحج صحیح ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے اس کا اخلاق صحیح ہے اس کا دین صحیح ہے لیکن کیا اس بات کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ مرنے مرتے دم تک اس کا ایمان صحیح رہے گا ہو سکتا ہے مرنے کے پہلے اس کا ایمان اس کا عقیدہ خراب ہو جائے اس کا منحج گربڑ ہو جائے اس لئے ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالی حسن خاتمہ کی توفیق دے اللہ صحیح منحج پر صحیح دین پر خاتمہ نصیب فرمائے زندگی بھر کی کمائی برباد ہو جائے گی میرے بھائی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر خاتمہ بالخیر نصیب نہیں ہوگا عبدالعیب نے عمر کہتے ہیں پہلوی ان کی مت کرو جو زندہ ہیں زندوں کی گارنٹی نہیں ہے ان کے فتنے میں مبتلہ ہونے کا ڈر ہے ان کی پہلوی کرو جو ایمان پر رہے صحیح منحج پر رہے صحیح دین پر رہے اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے اچھا جب ایسے لوگوں کی پہلوی کرنا ہے ایسے لوگوں کو اپنا قصوہ بنانا ہے آئیڈیل بنانا ہے جو دنیا سے صحیح منحج پر چلے گئے تو عبدالعیب نے عمر کہتے ہیں کہ پھر آئیڈیل اگر بنانا ہے تو صحابہ کو بناو اولائکہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر ان کو نمونہ بنانا ہے جو دنیا سے جا چکے تو پھر ان کو نمونہ بناو جو رسول کے صحابہ تھے وہ کیسے تھے تین کوالیٹی بتائی حضرت عبدالعیب نے عمر نے نوٹ کرلو یہ تین کوالیٹی صحابہ کے اندر ہے یہ امت کے اندر کسی اور کے اندر یہ تین کوالیٹی نہیں پائی جاتی نبی کے صحابہ کی پہلی کوالیٹی ان کے دل صاف تھے ان کے دل میں حسد نہیں ہے ان کے دل میں بغض نہیں ہے ان کے دل میں میل نہیں ہے ان کا دل آئینے کی طرح پاک اور صاف ہے نبی کے صحابہ کے دل بے داکھ ہیں بھئی دنیا میں کوئی ایسی مشین تو نہیں بنی ہے جو دل کو جھاک کے دل کا پتہ لگا لے بھئی آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ظاہر کی بنیاد پہ کرتے ہیں کسی کا اخلاق بڑا اچھا ہے کسی کا آپ کے ساتھ تعلق بڑا اچھا ہے سلوک بڑا اچھا ہے اس کی گارنٹی آپ کیسے دیں گے کہ دل میں کیا چل رہا ہے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کے دل کی گارنٹی اللہ نے لی ہے ان کی نماز اللہ کے لیے میرے رسول کے صحابہ نماز اگر پڑھتے ہیں رکوع اگر کرتے ہیں سجدہ اگر کرتے ہیں ان کا مقصد دکھاوا نہیں ہے ان کا مقصد ریاکاری نہیں ہے ان کا مقصد اپنے تقوی کی نمائش نہیں ہے اللہ گواہی دے رہا ہے میرے رسول کے صحابہ میرے فضل کو تناش کرتے ہیں میری رضا کے تعلیم ہیں اخلاص والے ہیں ان کے دل میں اخلاص ہے اس امت میں ایسے مخلص لوگ نہیں آئے میرے بھائیو ان کے دل بالکل بیداغ ہے رسول اکرم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں مسند احمد کی صحیح روایت ہے رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی دیکھو اس دروازے سے ایک جنتی آنے والے ہیں صحابہ کی نظریں اڑ گئیں دیکھیں کون جنتی آ رہا ہے ایک انساری صحابی جن کا نام بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے گمنام صحابی ہے نام بھی نہیں معلوم وہ آئے وضو کر کے آ رہے ہیں داڑی سے وضو کا پانی پکر آئے اپنے ہاتھوں میں اپنا جنتہ لیے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں صحابہ کو حیرت ہوئی رسول اکرم ان کو جنتی قرار دے رہے ہیں کیا خاص بات ہے بھئی اگلا دن آیا پیارے رسول صل اللہ علیہ وسلم فر کہا آج دیکھو ایک جنتی آنے والے ہیں دروازے سے صحابہ کی نظریں پھر اٹھی پھر وہی صحابی سیم اسی پوزیشن میں وضو کر کے آ رہے ہیں پانی تپک رائے وضو کا داڑی سے ہاتھوں میں جھوٹا لیے وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تین دن لگاتا ہے ایسا ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو اس انساری صحابی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں ان کے گھر تک جاتے ہیں صحابی اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے والے حضرت عبداللہ کہتے ہیں بھائی صاحب پڑا ٹھہر جائیں آپ مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد کا مجھ سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے اپنے والد سے یہ کہا ہے کہ میں تین دن تک گھر نہیں آؤں گا تو اگر آپ اجازت دے تو میں تین دن آپ کے گھر میں بطور مہمان رہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو صحابہ اکرام کے مکانات چھوٹے تھے دل بہت بڑا تھا انساری صحابی نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی آپ ہمارے میمان بل جائیں خوشی کی بات ہے آئیے آپ ہمارے گھر میں تشریف رکھیں تین دن کے لئے میمان بنا لیا حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ تین دن میں اس انساری صحابی کے ساتھ رہا کوئی ایسا خاص عمل میں نے ان کو کرتے ہوئے نہیں جکھا نماز پڑھتے تھے ہم بھی وہ بھی رات میں ان کو تحجد بھی پڑھتے میں نہیں دیکھا ہاں ایک چیز یہ دیکھی کہ رات میں جب بھی ان کی نیت کھلتی تھی تو زبان پر تصویر کے کلمات ہوتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے کلمات ہوتے تھے تحجد میں ان کو پڑھتے میں نہیں دیکھا نماز کی پابندی دیکھی میں نے زبان سے پھالتو بات لگو بات کرتے گئے ان کو نہیں دیکھا میں نے تین دن گزر گئے میں نے کہا کہ بھائی اصل میں میں نے آپ سے غلط کہا تھا میرا مقصد آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا وقت گزارنا تھا معاملہ یہ تھا کہ تیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت ہی کہا اور ایک دن نہیں تین دن کہا میں یہ دیکھنا چاہا رہا تھا ایسا کون سا خاص عمل آپ کرتے ہیں کہ یہ مقام آپ کو اللہ کے رسول نے دیا اب انساری صحابی کا جواب سنیں کہتے ہیں کہ بھائی میری زندگی تو وہی ہے جو آپ نے دیکھی ہے کوئی خاص عمل نہیں ہے میرا مجھے نہیں پتا کہ رسول نے مجھے یہ مقام کیوں دیا ہے ہاں ایک چیز ہے میرے اندر شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو میری کوئی ادا پسند آگئی ہو ایک چیز میرے اندر یہ ہے کہ لَا أَجِدُ فِي قَلْبِ غِشَّنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میرے دل میں کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا دھوکہ نہیں کر سکتا میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے مئل نہیں ہے ایک چیز تو یہ ہے وَلَا أَحْصُدُ أَحَدًا لَا نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ نے اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو کوئی نعمت دی ہے بزنس اچھا چل رہا ہے مکان اچھا ہے بچے ماشاءاللہ اچھے ہیں کوئی بھی نعمت اسے ملیے میں حسد نہیں کرتا بھئی اللہ کی تقدیر ہے اللہ کسی کو کم دے رہا ہے کسی کو زیادہ دے رہا ہے میں حسد نہیں کرتا یہ دو چیزیں ہیں حسد نہیں ہیں حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہی بات ہے یہی بات ہے اور اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی غرار دی اور یہ وہ چیز ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتی عبر روحہ ذہی الامت قلوبہ رسول کے صحابہ اس امت کے اندر سب سے زیادہ نیک دل کے لوگ ہیں صاف ستھرے دل کے مالے کے ان کے دل میں بھئی آج ہمارے چہروں پر داڑی ہے ماشاءاللہ ہمارے کپڑے بڑے خوبصورت ہیں ہمارے چہرے بڑے رونق والے ہیں ہمارے مکانات بہت عالی شان ہیں مگر بھائی یہاں بڑا میل جمع ہوا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کپڑے آپ کے گندے ہوں اللہ کیاں چلے گا خوبصورت آپ نہ ہوں اللہ کیاں چلے گا آپ کے مکان بہت عالی شان نہ ہوں اللہ کیاں آپ کامیاب ہو جائیں گے یہاں گڑ بڑی نہیں ہونی چیز یہ جو جگہ ہے نا یہاں یہ جو دل ہے سینے میں جو دل ہے وہ دل پاک ہونا چاہیے تو صحابہ کی پہلی کوالیٹی اس امت کے اندر سب سے زیادہ پاک دل کے لوگ ہیں وَآمَقُهُمْ عِلْمًا اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے علم کے اندر گہرائی ہے ان کا علم ہلکہ نہیں ہے سطحی نہیں ہے اس لئے کہ تو کوئی علم حاصل کرنے کے لئے تین کنڈیشن ہوتی ہے ایک آپ کا سورس آف نولیج صحیح ہونا چاہیے آپ علم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں آپ کا ٹیچر کون ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ آپ جس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ گمرہ آدمی ہے صحابہ کا دشمن ہے وہ قرآن و حدیث کی تعویل کرنے والا تحریف کرنے والا ہے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں بھائی آپ کا سورس آف نولیج کیا ہے آپ کا ٹیچر کون ہے یہ پہلی کنڈیشن ہے علم حاصل کرنے کی آپ کا سورس آف نولیج صحیح ہونا چاہیے رسول کے صحابہ کا سورس آف نولیج رسول ہیں انہوں نے ڈائریکٹ رسول سے دین سیکھا ہے قرآن اتر رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا پسے منظر کیا ہے صحابہ کو بتائیں کوئی کنزیزن آتی ہے کوئی پرابلم آتی ہے کوئی مس کنسپشن ہے کوئی مس انڈریسٹینڈنگ ہے رسول اکرم کے صحابہ فوران اللہ کے نبی سے کلیریفائی کرتے ہیں کلیئر کرتے ہیں تو علم حاصل کرنے کی پہلی شرط ہے آپ کا سورس آف نولیج صحیح ہونا چاہیے دوسری شرط آپ کا پروسس آف نولیج صحیح ہونا چاہیے میڈیکل کی کتابیں آپ پڑھ لیں لوکٹر نہیں بن جائیں گے ایک آدمی انٹرنیٹ پر تمام پی ڈی ایف اٹھا لے میڈیکل سائنس کی اور سب پڑھ کے اگلے دن کلیمی کھول لے اپنے آپ کو وہ ایم بی بی ایس اور ایم ڈی لکھنے لگے تو بھئی گورنمنٹ کی نظر میں تو جھولا چھاپ مانا جائے گا آرشت ہو جائے گا کیرپتار ہو جائے گا بھئی وہ یہ دعویٰ کرے بھئی کتابیں تو ساری پڑھیں ہیں بھئی پڑھی تو تُو نے ہے پروسس تیرا ٹھیک نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا دین سیکھنا ہے تو جو پروسس ہے کتابوں کے ذریعے آپ عالم نہیں بن سکتے استاز ہونا چاہیے آپ کا صحابے کرام کے استاز ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد بھی اس امت میں دین کو سیکھنے سکھانے کا پروسس یہی رہا کتابیں پر کے کوئی عالم نہیں بنا کتابیں اساتزہ سے پڑھی گئے کتابیں ٹیچرز کے سامنے پڑھی گئے بھئی اگر کوئی قرآن خود سے پڑھ کر کے یہ سوچے کہ میں کہیں ٹھوکر نہیں کھاؤں گا تو غلط فہمی کا شکار ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں بھی انسان بہت مہتاد رہے علماء سے جڑا رہے ورنہ قرآن پڑھ کر کے لوگ پہکیں بھائی گلتی قرآن کی نہیں ہے غلطی ہماری سمجھ کی ہے تو پروسس صحابہ کا بالکل صحیح وہ رسول کے اسٹوڈنٹ ہیں رسول سے انہوں نے سکھا ہے اور تیسری کنڈیشن علم حاصل کرنے کی آپ کا ریزلٹ آف نالج کیسا ہے پڑھ لیا آپ نے سیکھ لیا آپ نے عمل نہیں ہے آپ کا علم حاصل کر لیا آپ نے علم کے اوپر عمل آپ کا نہیں ہے عالم بہت بڑے آپ صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی صحابہ تو وہ ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے دس آیتیں سیختے تھے اور جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے ایسا کوئی حافظ ملے گا آپ کو دس آیتیں پڑھیں اور دس آیتوں پر عمل کریں تب گیا رہا ہم یہ آیت پر آگے پڑھیں صحابہ کا یہ طریقہ تعلم حاصل کرنے کا انہوں نے رسول سے جو سیکھا اس پر عمل کیا وہ ہماری طرح نہیں تھے آسانی میں عمل کر لیا پریشانی میں چھوڑ دیا رسول اکرم نے اپنے داماد حضرت علی کو اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو ایک تصویح سکھائی تھی قاطب اپنے بیٹی سے کہا داماد سے کہا کہ تم دونوں جب رات میں بستر پر سونے لگو تو تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار سبحان اللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کو تمہیں کسی خادم کی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ تصویح جو ہے تمہیں بہت سپورٹ دے گی میں بہت مدد کرے گی مسلد احمد کی روایتیں حضرت علی کہتے ہیں رسول اکرم سے جب سے میں نے یہ تصویح سنی اس کے بعد میں نے رات میں یہ تصویح پڑھے بغیر میں کبھی نہیں سویا راوی نے پوچھا ہے علی آپ کی زندگی میں بڑی خطرناک رات آئی تھی سفین کی رات اگلے دن لڑائی ہونے والی تھی سفین کی لڑائی ٹینشن میں تھے آپ مسلمان کی مسلمان کے خلاف جنگ ہو رہی تھی ظاہرے آپ کے لئے بڑا ایک نازک موڑ تھا اس رات بھی آپ یہ تصویح پڑھ کے سوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہاں اس رات بھی میں یہ تصویح پڑھ کے سوئے تھا یہ رسول کے صحابہ ہیں میرے بھائی اعمقہم علمہ ان کے علم کے اندر گہرائی ہے وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفَا صحابہ کے اندر تکلف نہیں ہے بناوٹ نہیں ہے تسنوں نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے حضرت عمر فاروق کا دور ہے دنیا کی دو سپر پاور کو حضرت عمر فاروق نے چیلنج کیا ایک رومن ایمپائر ایک پرشین ایمپائر ایران کی طاقت اور روم کی طاقت ایران کی طاقت کو دبانے والی ہستی ہے حضرت سعید بن عبی وقاس اور رومن ایمپائر کو دبانے والی ہستی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو ایران کی فوج سے مقابلہ ہو رہا ہے مسلمانوں کا ایران کی فوج کا جو کمانڈر ہے اس کا نام ہے رستم اس نے مسلمانوں کے کمانڈر انچیف حضرت عمر فاروق کو پیغام بھیجا کہ بھئی لڑائی کرنے کے پہلے ایک بار ڈسکشن کر لیں ہو سکتا ہے مسائل باتیش سے سلج جائیں لڑائی کی نوبت نہ آئے حضرت سعی ابن عبی وقاس نے اپنی طرف سے اپنا انبیسڈر بنایا اپنا نمائندہ بنایا اپنا سفیر بنایا حضرت عبیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ ادھر رستم نے اپنے دربار کو خوب سجایا بہترین قیمتی جھاڑ لگائے فانوس لگائے قیمتی قالین بچھوایا دربار کو اتنا سجا دیا کہ جو آئے ایک بار دیکھتا رہ جائے اور ادھر حضرت عبیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو آرمر ڈریس میں سپائی کے لباس میں زرہ پہنے ہوئے اور وہ جو آرمر کیپ ہوتی ہے جو فوجی سپائی اس دور میں لگاتے تھے وہ لگائے ہوئے میان کے اندر تلوار رکھے ہوئے کھوڑے پہ سوار ہوکے رستم کے دربار کو پہنچے دروازے پر گھوڑے سے اترے اور اپنے نیزے کو زمین پر گراتے ہوئے اور نیزے کی جو نوک ہوتی ہے اس نوک سے اس کے قیمتی قالین کو پھارتے ہوئے رستم کے ٹھیک سامنے جا کے کھڑے ہوگئے رستم حیران رستم کے سارے درباری حیران کہ بھائی یہ کون سی مخلوق آگئی اسے میری قالین میرے بہترین فانوس اور میرے ڈیکوریشن میں کوئی انٹریش نہیں کہ کون سی مخلوق آگئے یہ کہاں سے آگئے لوگ رستم نے پوچھا بھائی تم لوگ کس مقصد سے آئے ہو کیا مقصد ہے تمہارا کیا ایم کیا ہے تمہارا کیوں تم ہمیں اس دنیا کی سوپر پاور کو کیوں تم چیلنج دے رہے ہو حضرت ریبی ابن عامر نے دو جملوں میں پورے اسلام کا انٹریشن کر دیا کہا ہے رستم ہم اس لئے دنیا میں آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جائیں لوگ ایک دوسرے کو غلام بنائے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو اپنا بندہ بنائے ہوئے ہم انسان کو انسان کی بندگی سے چھڑا کر اللہ کا بندہ بنانے آئے وَمِن جَوْرِ الْعَدِيَانِ اِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ دنیا کے جھوٹے مذاہب نے لوگوں کو دبا کے رکھا ہے لوگوں کو باٹھ کے رکھا ہے لوگوں پر ظلم و ستم کر کے رکھا ہے ہم اسلام کی عدل و انصاب کی شیطل چھایا میں اسلام کی عدل و انصاب کے سائے میں لانے کے لئے آئے ہیں وَمِن زِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعْتِ الْآخِرَةِ ہم دنیا کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جانے کے لئے آئے ہیں لوگ دنیا سے آگے بھی تھوڑا بڑھ کے سوچیں آخرت کی فکر کریں جنت کی فکر کریں ہم آئیڈیو لوجی اور منٹیلیٹی چینج کرنے کے لئے دنیا میں آنا یہ رسول کے صحابہ ہیں میرے بھائی اَقَلُّهُمْ تَقَلُّفًا ان کے اندر تکلف نہیں ہے قَوْمٌ اِخْتَارُهُمُ اللَّهُ لِسُحْبَتِ نَبِيِّهِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لئے اور اپنے نبی کے دین کی مدد کرنے کے لئے وقت ختم ہو رہا ہے جمعہ کا خدبہ ہے مختصر وقت ہوتا ہے ایک آخری بات آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں رسول اکرم کے صحابہ اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ایسی محبت کرتے تھے کہ وہ محبت صرف دکھانے کی نہیں تھی صرف ظاہر ہی نہیں تھی اس محبت کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے حضرت خوبیب ابن عدی کو دیکھو سولی پہ چڑھایا جانے والا ہے چند منٹوں کے بعد موت کی گھڑی آنے والی ہے بخاری کے الفاظ ہیں حضرت خوبیب کہتے ہیں کہ وہ لوگو مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی محلت دے جائے کہا ٹھیک ہے پڑھ دو تم نماز دو رکعت نماز پڑھی حضرت خوبیب نے بڑی حلکی نماز پڑھی سلام فیرنے کے بعد کہا مکہ والو مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں تھوڑی اور لمبی نماز پڑھتا ہوں مکہ والو نے کہا خوبیب تھوڑی دیر کے بعد ہم تمہیں سولی دے دیں گے تمہارا کام ختم ہو جائے گا ایک ہم تمہیں چانس دیتے ہیں ایک آفر کرتے ہیں تمہیں تم صرف اتنا کہہ دو کہ کاش آج ہماری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تمہاری جگہ آج تمہارے رسول کو سولی دے دی جائے اور ان کو ہم قتل کر دیں بس اتنا تمہیں کہنا ہے زبان سے ہم چھوڑ دیں گے تمہیں بھئی مسئلہ نوٹ کر لو اسلام وہ دین ہے جس نے مجبوری میں کلمہ کفر کرنے کی کہنے کی اجازت دی ہے آپ کی جان خطرے میں ہے تو عارضی طور پر ٹیمپررلی آپ زبان سے کفر کا کلمہ کہہ کر کے اگر جان خطرے میں ہے تو کہہ کر کے بعد میں توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے حالانکہ اس موقع پر بھی آدمی اپنے دین پر جمع رہے اور کلمہ کفر نہ کہے یہ اور عالی مقام ہے یہ عظیمت ہے ایک ہوتی ہے عظیمت ایک ہوتی ہے رخصت عظیمت کا مقام رخصت سے اونچا ہے حضرت خبیف کو آفر دیا جا رہا ہے بھئی آپ کو اتنا کہنا ہے اور جان آپ کی بخش دی جائے گی حضرت خبیف کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم یہ کہتے ہو میرے نبی کو میری جگہ سولی دے دی جائے ارے مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ میری اور میرے بچوں کی اور میرے پریوار کی میری فیملی کی جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چھوڑ ہویا جائے یہ محبت تھی بھائی محبت نعرے لگانے کا نام نہیں ہے محبت جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے محبت اپنی پگڑی کے کلر بدلنے کا نام نہیں ہے محبت انسان اپنی ڈریس اور اپنے کپڑے سے ظاہر کرے یہ نہیں ہے محبت تو انسان کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے وقت پڑے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے اپنے رسول کے دین کے لئے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے اپنے نبی کے دین کے لئے غزوہ اہوت میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے سامنے ایک آدمی آتا ہے اور وہ ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں بچنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار ایک آدمی ان کے آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک بار تلوار کا حملہ کیا سامنے والے کو قتل کر دیا یہ کوئی اور نہیں ان کے والد عبداللہ ابن جرہ تھے جو ابھی مشرک تھے کافر تھے اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف وہ لڑنے آئے تھے میرے بھائیوں ایسی قوم اور ایسا گروہ اور ایسی کمیونٹی قیامت تک پیدا ہونے والی لیں اسی لئے عقیدہ ہمارا یہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صحابہ کو ہم ان کو دین کے لئے ان کے منحج کو ان کی زندگی کو ہم ایڈیل مانتے ہیں ہم دین کے لئے صحابہ کی اندرسٹینڈنگ کو ضروری سمجھتے ہیں دین نام ہے قرآن و سنت کا دین نام ہے کتاب و سنت کا مگر کتاب و سنت پر چلا کیسے جائے یہ نبی کے صحابہ نے ہم کو بتایا ہے اگر قرآن و حدیث کے بعد صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دو تو قرآن اور حدیث چوچو کا مربع بن جائے گا ہر آدمی قرآن کا اپنا مطلب بتائے گا حدیث کا اپنا مطلب بتائے گا اس لئے ہم ایک شرط لگاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو صحابہ کی اندرسٹینڈنگ صحابہ کی سمجھ اور صحابہ کے منحج کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جائے تو محرم کا مہینہ ہے اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہ اپنی زبانوں کو رسول کے صحابہ کے بارے میں بڑی حتیات قطعت استعمال کو یقیناً صحابہ میں اختلافات ہوئے جنگیں ہوئیں مگر ہمارا موقف کیا ہمارا اسٹینڈ کیا ہے کہ ہم رسول اکرم کے صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سکر کرتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے فضائل کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کے بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بھئی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا میں نے ان کو جنت کا سرٹیفیکٹ دے دیا اب اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی ہوئی کوئی جنگ ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اپنی پوزیشن بتائیں کہ ہمیں اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اور اسی لیے صلت میں سے بہت سارے علماء کا یہ قول ہے کہ صحابہ کی جنگوں کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بچا لیا صحابہ کی جنگوں میں شامل ہونے سے صحابہ کے دور میں جو لڑائیاں ہوئیں جو اختلاف ہوا اللہ نے ہم کو بچا لیا اللہ نے اس دور میں ہمیں پیدا نہیں کیا تو جب اللہ تعالی نے ہمیں بچا لیا اور ہمارے ہاتھ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے ہاتھ کو اللہ نے بچا لیا تو زبان کو کیوں شامل کرے بھائی ہم زبان کو کیوں گنڈا کریں زبان کو ہم بچا کے رکھیں حضرت علی کے درمیان حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی اختلاف ہوا حضرت علی کے درمیان حضرت عائشہ کے درمیان بھی جنگ ہوئی تاریخی ایک حقیقت ہے منکار نہیں کرتے مگر اس جنگ کی بنیاد پر کوئی حضرت علی کے سپورٹ میں حضرت عائشہ کو لانٹان کرے یا حضرت معاویہ کے سپورٹ میں حضرت علی کو برا بلا کہے وہ جاہل ہے وہ بدبخت ہے اس نے نبی کے صحابہ کے مقام کو نہیں سمجھا تو ہم تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں اور اسی لیے قرآن کریم کے 26 میں پارے میں سور فتح کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے صحابہ کی فضیلت میں پوری ایک آیت اتار دی محمد الرسول اللہ والذین معہو وشدہو وللکفار رحمہو بینہم پوری ایک آیت رسول کے صحابہ کے بارے میں اور یہ بات نوٹ کرلو کہ قرآن کی یہی وہ اکلوتی آیت ہے جس میں علیت سے لے کر کے یا تک عربی زبان کے جتنے الفابیٹس ہیں جتنے حروف تہجی ہیں اس ایک آیت کے اندر اکٹھا ہیں یہ قرآن کی کسی اور آیت کے اندر نہیں ہے یہ بات کسی علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر علف سے لے کر کے یا تک سارے حروف کو اکٹھا کر کے بھی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ رسول کے سارے صحابہ جنتی ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم وہ رضوانہم اللہ تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے نبی کے صحابہ سے نبی کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفشیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں بیدعات سے بچائے خورافات سے بچائے رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے صحابہ کے منحج پر زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفشیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل آجل عطا فرمائے جو روزگار کے لئے پریشان ہیں روزی روٹی کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالی ان کے لئے رزق حلال کے وسائل مہیا فرما دے ان کو حلال لوزی عطا فرمائے اللہ ہر وبا سے ہر وائرس سے ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے ملک امن و امان کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک و فرقہ پرستوں کے شر سے ظالموں کے ظلم سے رب العالمین محفوظ رکھے اللہ ہماری مساجد کی ہمارے دینی مدارس کی ہمارے علماء کی ہمارے دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی حفاظت فرمائے جہاں بھی اور جو بھی اسلام کے لئے دین کے لئے کام کر رہا ہے دین کی سربلندی کے لئے کام کر رہا ہے رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ